سر یہ ایک دستر خان ہے یعنی فری کھانا ملتا ہے کھانا پینا دیکھیں کیسے باعزت اور پر ٹھیرنوں پہ اسے دستر خان حضرت اکترس مسیح مہود علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے یعنی حضرت اکترس مسیح مہود علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے اچھا اس کی حقیقت یہ بتائیں کہ یہ دراصل آج سے تقریباً ڈیٹس سو سال پہلے ایک شخص قادیان میں آتا ہے یعنی حضرت اکترس مسیح غلامت قادیانی اور وہ ایسے دعوی کرتے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تینوں اینہ دانگا کہ تو راج جائیں گا یہ خدا تعالیٰ نے انہیں الہام کیا پھر اس کے بعد دنیا نے یہ دیکھا یہ لنگرہنا مسیح مہود علیہ السلام قادیان سے چلتا ہوا آج دنیا بھر کے خار کھونے میں خار ملک میں پائے جاتا ہے سال میں بیشمار دفعہ یہ دسترخان سے جائے جاتے ہیں اور کچھ تو علاقے ایسے ہیں جہاں پورا سال دسترخان حضرت اکترس مسیح مہود علیہ السلام چلتا رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ساری دنیا آئی ہے یہ اجتماع ہے یعنی اتفالوں کا اور خداموں کا ان کے لیے یہ سارے انظامات کرنا لنگر دینا رہائش کا بندوبست کرنا پانی اور اس کے بعد سارے خراجات کوئی خدا تعالیٰ کی کام ہی ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں آج تک کبھی کسی کوئی لڑائی جگڑا نہیں دیکھا نہ پولیس کی نفری دیکھیں گے بلکہ بچوں کے لیے سپورٹ کے بخصری مقرابلہ جات پہ ہوتی ہیں جن میں وہ اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ ایک فوجی ٹریننگ ہے جو بچے لے رہے ہیں یہ وہ اپنا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہیں بہرحال جو بھی صورتحال ہے یہ حضرت تس مزیع محمد علیہ السلام کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے وعدے تھے وہ آج دنیا وہ جو اس کے دل کے ساتھ دیکھنے جاتی ہے بار بار پورے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں امریکہ، کینڈا، جرمی، جاپان سارا سال جلسے لگے رہتے ہیں جلسے ہوتے ہیں جس میں انسان کی اصلاحہ ہوتی ہے یعنی انہیں دین کی تربیر دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ بچوں کے لیے جوانوں کے لیے کھیل کے بھی ایسے پرورام ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی جسمانی صورتحال کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر اتنے فٹ ہیں اور اس کے بعد جو نظم الزبت کے بارے میں سکایا جاتا ہے اطاعت کے بارے میں سکایا جاتا ہے وہ تقریبا ساری تعلیمات وہی دی جاتی ہیں جو حضرت تس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یعنی انہیں دین بھی بتایا جائے کہ دین کی کیا تعلیم ہے اور اس دنیا میں کیسے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے مانداری کے ساتھ بسر کرنی ہے جائز کام کرنی ہے کسی کو تنگ نہیں کرنا ہر کس سے محبت کرنی ہے محبت کا ظاہر کرنی ہے اور جماعت کا یہ موٹو بھی ہے کہ محبت صاحب کے لیے نفرت کسی نہیں اور اس چیز کا مظاہرہ جہاں پر ہوتا ہے جہاں مصرف جو لوگ مصرفی مظاہب سے آئے ہوئے ہیں یہ سارے ایم دی نہیں بلکہ مصرفی مظاہب سے بھی آئے ہوتے ہیں لوگ اور جب وہ ایم دیت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس قدر بھائی جائرے کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور زیاد آ جاتا ہے کہ اس وقت بھی صحابہ مصرف قبیلوں سے آتے تھے اور جنگ جو ہوتے تھے مگر جب وہ اسلام کے جھنڈے دلے آتے ہیں سارے محبت کا ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے یہ محبت کا بیغام پوری دنیا میں جماعتیں کے بھلا رہی ہے